بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹرنسٹرنس آج ہم جو ڈیزیز ڈسکس کرنے والے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہے ایمپورٹیشن ایمپورٹیشن ایکچولی کسی جگہ میں انپیکشن ہو جائے یا کوئی جگہ جس کا فنکشن نہ ہو فنکشنلس ہو جائے یا کسی ایسی جگہ جس میں گنگرین آ جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے اور ایک جگہ جوہے نا وہ فنکشنلس بن جائے تو اس جگہ کو ہم کٹ دے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کٹنے کی عمل کو ہم ایمپورٹیشن کہتے ہیں تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ایمپورٹیشن کی پردر ڈیٹیل کیا ہے ایمپورٹیشن کس وجہ سے ہوتی ہے ایمپورٹیشن جو ہے کہتے کس چیز کو ہے ایمپورٹیشن کی قاجز کیا ہو سکتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے اور نرسنگ انٹرونشن کیا ہو سکتی ہے یہ سب ہم اس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکیسٹ ہے کہ ہمارے چینل لیکچرز بھائینا کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور پرسکر بھیل آئیکن تاکہ نیکسٹوڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو بہت جلد مل سکے اور ویڈیو کو لائک تو کر دیے ہوگا ایمپورٹیشن ایمپورٹیشن کس چیز کو کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پہ لگا گیا ہے کہ زیادہ تر جو لور ایکسٹرمیٹیز ہوتے ہیں جیسے کے انڈ او پوٹ ٹھیک ہے جتنی بھی لور ایکسٹرمیٹیز ہیں زیادہ تر فوٹ میں یہ عمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایٹی پرسن کیسے جو ہے نا وہ لور لیمپ کی آتی ہے زیادہ تر لور ایکسٹرمیٹیز کی ٹھیک ہے جتنی بھی لور ایکسٹرمیٹیز ہیں ڈیابیٹیزمالائٹس ہے گنگرین ہے ٹھیک ہے تو پیرپروسکلر زیزايز ڈیس کو کہتے ہیں اور جو پیرپروسکلر areas of going east to channel ڈیزیزوں Water weixels کہتے ہیں کوئی مطلب ہے جو کیسے لوگ HERE کے سبان قائد رہے ہیں تو اٹھے اج آمن، لوگ فائد ڈیساں میں کوئی ہاں forgot یا اٹھا jائے تم اٹھا جانے Français هذا وہ سبان شے لور لیمپ میں ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر لور لیمپ جو ہے نا وہ کٹ دیا جاتا ہے اچھا ڈیابیٹیز ملائیٹس میں جب انپیکشن ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے کہ جنہی بھی ڈیابیٹک پیشن ہوتے ہیں تو اس کی زہم جلدی سے نہیں بڑھتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پھر اس کے پاؤں یا ہاتھ وغیرہ جہاں پہ بھی زہم لگا ہے تو اس کو کٹ دیا جاتا ہے گنگرین گنگرین کا کیا مطلب ہے گنگرین کا مطلب یہ ہے کہ جب زہاں جو ہے نا وہ اتنا گہرا ہو کہ اس جگہ کی پھر دوبارہ سے فلپلنس نہ ہو جائے اور وہ جگہ جو ہے نا وہ فنکشنلس ہو جائے اس پہ وہ بلیک سا لیئر آ جائے ٹھیک ہے اور اس جگہ فنکشنلس ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں گنگرین تو تب بھی اس جگہ کی کٹ دیر جاتا ہے اچھا اتر کنڈیشن نیسیسیٹیٹنگ لور لیمپ اپورٹیشن انکلوڈ اور اتر جو کنڈیشن آ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی لور لیمپ اپورٹیشن ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ٹراما ہو گئے جیسے کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے بام پڑ جانا ٹھیک ہے یا کوئی دماغہ وغیرہ ہو جانا یا کوئی زیادہ تر جو آرمی میں لوگ ہوتے ہیں تو اس کے زیادہ تری پاؤں کی مطلب دماغہ میں اڑھا دیا جاتا ہے اس پہ کوئی فائرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر کیا ہو جاتی ہے اس کی امپورٹیشن ہو جاتی ہے دوسرا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ملگننسی ملگننسی جو ہے نا یہ کس چیز کو کہتے ہیں جب کوئی کینسر وغیرہ یا ہترناک سی بیماری ہو اور اس کی وجہ سے ہماری باڈی کو مطلب دھتکاس ہو سکتی ہے تو اس دوران ہم کیا کرتے ہیں اس جگہ کو کاٹ دی جاتے ہیں یعنی ٹھو مار وغیرہ ہو گیا تو اس کو ہم پھر کاٹ دی جاتے ہیں اچھا اور دوسرا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے کنجینیٹل ڈیپیکٹ کنجینیٹل ڈیپیکٹ کا کیا مطلب ہے یا کوئی ایسی ڈیپیکٹس یا کوئی ایسی ڈیزیز جو کہ بائی بورٹ ہو مطلب بائی بورٹ کسی ارگن کا اینکریز ہو جانا یا اس کی ارگن کا کاٹ دیا جانا مطلب کوئی ایسی ارگن ہو جو کہ اس کا شیپ ٹھیک نہ ہو اب نارمل ہو بائی بورٹ جو پیدا ہو جائے اور اس دوران اس کی شیپ وغیرہ میں کوئی چینجز ہو تو اس دوران ہم کیا کر دیتے ہیں پھر ایپٹیشن کو اکر کر دیتے ہیں ملیٹری انجریز جیسے کہ ملیٹری انجریز ہو گئے یعنی آرمی وغیرہ میں جنی بھی انجریز ہو جاتے ہیں جنگ وغیرہ میں انجریز ہو جائے یا شرپ نیل شرپ نیل جو ہے نا یہ بمپ کو کہتے ہیں بمپ پڑ جائنا ٹھیک ہے یا لینڈ مائنز جب بمپ زمین کے اندر ہو اور وہ بڑھ جائے ایک تام سے اور اس کی لور لیمپ امپٹیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران بھی لور لیمپ امپٹیشن جو ہے نا وہ ریزلٹ میں آ سکتا ہے about 70% of upper extremities amputation are bought on the crushing balls terminal and electrical bonds and severe leseration اچھا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر 70% to upper extremities ہوتی ہے یعنی اپر جگہ پہ کوئی amputation کرنا اپر پاؤ کار دینا اپر ہینڈ کار دینا ٹھیک ہے اپر extremities مطلب اپر body میں جتنی بھی مطلب extremity آ جائے ٹھیک ہے اپر body میں جتنی بھی amputation آ جائے ٹھیک ہے اپر body میں کوئی زہم وہیرہ لگ جائے یا اپر body میں کوئی electrical burns ہو جائے لہنی electrical کی وجہ سے کوئی جل جائے ٹھیک ہے یا کوئی terminal وجہ سے جل جائے یا کوئی severe aliceration یعنی severe deep cut لگ جائے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پھر کیا کر دیتے ہیں upper body parts کو یا upper extremities کو کار دی جاتا ہے اور اس کی chances 70% ہے جبکہ lower extremities کی chances کتنی ہے 80% ہے ویزو پاسٹک ڈیزیز ویزو پاسٹک ڈیزیز کی چیز کو کہتے ہیں جب blood small blood جو کہ ہمارے skin کے کو کہتے ہیں ویزو پاسٹک ڈیزیز ملگننسی وہی ملگننسی ہے انفیکشن انفیکشن بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس چیز کو کہتے ہیں جب کوئی بیکٹیریل ہو جائے انفیکشن ہو جائے تو اس دوران بھی یہ upper impotation ہے وہ اکر ہو سکتی ہے the past 20 years have brought about major improvement in micro vascular surgery past 20 years سے یعنی 2001 سے لے 2020 تک جتنی بھی years گزر گئے ہے اس میں بہت ساری improvement آگئے ہے micro vascular surgeries آگئے یعنی اگر کسی جگہ پہ vascular disease وغیرہ ہو یا vascular بند ہو گئے ہو تو اس کی پھر direct microscopically کیا کر دیتی ہے surgery کر دیتی ہے وہاں پھر ٹک کر دیتی ہے اگر کسی بڑی کے پارٹ کو cut دی جاتے ہے تو اس کو دوبارہ سے بھی attach کر دی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ھائے ہے new improvement میں and to amputated part possible اگر possible ہو کہ اس کو re-implant کر دی تو وہ دوبارہ سے re-implant کر دیتی ہے teach the public what to do accident amputation occur آپ لوگوں نے کیا کر نا ہے اگر public میں کوئی accident ہو گیا اور اس میں amputation occur ہو گئی یعنی bird of the body cut گئی تو اس دوران آپ نے سکھانا ہے کیا کر نا ہے public کو اپنی یہ سکھانا ہے ٹھیک pre-operative care pre-operative care میں ہم کیا سکھائیں کیا کر pre-operative care کیا کر نا ہے patient should participate and decision patient decision میں participant دینا چاہیے تاکہ اسے رائے لے لے کیا میں اپنے body کا part cut نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو autonomic ہے وہ خود محتیار ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے دوسرا ہے کہ جتنے بھی consent ہے اس کو بھی انپارم کرنا چاہیے کہ اس patient کا یہ part جو ہے وہ cut دیے جائے گا counseling regarding accepting of a new body image اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو counsel کرنا ہے اس کو teach کرنا ہے کہ آپ نے بھاڈی کا new body image بن رہا ہے یعنی آپ کا پاؤ کٹ رہی ہے آپ کا ہاتھ ہوسکتی ہے ٹھیک تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کانسل کرنا ہے teach کرنا ہے آپ نے اس کو knowledge دینا ہے physical preparation of muscles threatening اور آپ کیا کرنا ہے مسل threatening کی preparation بھی start کرنا ہے اس کو physically سکھانا ہے کہ کس طرح سے اپنے muscles کو strong بنانے کرنا free first operative care یعنی operation سے پہلے یعنی surgery سے پہلے اب surgery کے بعد کس طرح سے آپ نے care دینا ہے strong and elevated for 24 to 48 hours آپ نے کیا کرنا ہے جس جگہ کو cut کیا گیا ہے amputation آکر ہو گئی ہے تو 24 سے 48 hours تک آپ نے کیا کرنا ہے لیویٹ رکھنا ہے تاکہ ڈیما یا hemorrh یعنی bleeding سے اس کو بچھا سکے ٹھیک ہے اگر lower extremity میں کوئی cut لگ گیا ہے یا impotation ہو گئی ہے تو تب 24 hours سے زیادہ نہیں رکھنا ہے اس کو elevated نہیں رکھنا ہے اوپر نہیں رکھنا ہے frequently check stump for excessive bleeding آپ نے کیا کرنا ہے اس کا stump check کرنا ہے کیونکہ دیکھنا ہے کہ excessive bleeding تو نہیں ہو رہی ہے اس کی جگہ سے ٹھیک ہے کوئی excessive hemorrhage نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ بھی پیر جان کے لئے بہت حضر ناک ہے in case of cost pulse rate اگر اس کا کوئی مطلب chکر رہنا یا پلس ریٹ چک کرنا ویسی ہے آپ نے چک کرنا ہے کیا پتہ اگر اس کی pulse ریٹ زیادہ ہو رہی ہو یا کم ہو رہی ہو بلیڈ فریشر زیادہ ہو رہی ہو یا کم ہو رہ ہوتے یہ سب اتطرناک ہے پر increasing pain ریسلس 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 رہ ہے تو لیڈ ک لیڈ کی peeled پی کر نمی لگ رو پی ہن آلی م چر زند صور lean و 있지 اور 4 days کے لئے آپ نے کیا دینا ہے انٹی بائیوٹیکس دینا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے پازیتی ویسی ہی پریونٹنگ پرم میں ایک انٹی بائیوٹیکس دیانا ہے تاکہ اس کو کوئی بیکٹریل انفیکشن وائرل انفیکشن کچھ بھی نہیں لگ جائے ٹھیکی تو اس وجہ سے آپ انٹی بائیوٹیکس پریسکرائب کر سکتے ہیں تو 4 days کے لئے تاکہ اس کا جو زہم ہے وہ ٹھوڑا ٹھیک ہو جائے انیشیل ریسنگ شوڑ بھی ریمووڈ اور جتنی بھی انیشیل ریسنگ کیا ہے دورنگ سرچری تو وہ آپ کو 48-72 ہواس یعنی 2-3 days کے بعد آپ اس کو جلدی سے ہٹھا لیں اگر آپریشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور پوسٹ آپریٹیوی آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ کا ریسنگ جو ہے وہ 2-3 days میں چینج کرنا ہے ریموو کرنا ہے پینٹم پین ہم اس پینٹ کو کہتے ہیں جب ہم کسی جگہ کی سرچری کرنے والے ہیں یا کسی جگہ کو کھاٹنے والے ہیں تو اس سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ پینٹ کو اس جگہ پر پین محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کیونکہ پینٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا نروس سسٹم کے ذائے مطلب اس کا جو میسج پہنچانا ہے برینٹ تک سپائنل کارٹ تک ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا نروس ٹھیک ہے کہ نہیں نروس تو بلاک نہیں ہو رہے ہیں نروس تو پنکشنلس نہیں ہو گئے ہیں نروس تو ہتم نہیں ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی ساری سنسیشن کا پتا چلنا میموری آف فین کا پتا چلنا یا نروس سسٹم اور اس جگہ کی کنیکشن کا پتا چلنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ اس جگہ کو ہم کٹ رہے ہیں تو ہمیں پتا چلے کہ اس جگہ کی نروز سسٹم کے ساتھ کنیکشن کس طرح سے ہے اس کی مسیج میں سے جو ہےنا وہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پینٹم لیمپ یعنی جو پری اپریٹو لیمپ تھا جو کہ کٹنے والا تھا ٹھیک ہے پھر پونسٹ اپریٹو یعنی اس کا وہ لیمپ نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس کی سنسیشن کو بھی چک کرتے ہیں اگر اس کی سنسیشن ہے تو میں اور میں نارڈ بھی فینپول مطلب اس کی سنسیشن جو یعنی وہ شاید پینپول ہو یا نہ ہو آئی وی انپیوزن آپ کیتامین کیتامین کی انپیوزن ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اگر اس جگہ کو کٹ دینا ہے تو تب ہم کیا کر دیتے ہیں کیتامین لگاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک فارم آف انیستیزیا ہے تاکہ اس جگہ میں نشہ آ جائے اور اس کو پتا بھی نہ لگ جائے اس کی پینٹ کی اس کی بلیڈیم کو جارہ کی اور اس جگہ کو کٹ دی جائے گا پھر کیا کر دیتے ہیں تینس جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ٹرانس کھوٹینیس الیکٹرکل نرب سٹیبولیٹر یہ ہمارے ساتھ ایک اولٹیج میں کھرنٹ دیتے ہیں ایک سمال اولٹیج میں کھرنٹ دیتے ہیں تاکہ جو پینٹ ہے اس کو دوبارہ سے محبوس مطلب پینٹ سے محبازت دینے کے لیے ایک لو اولٹیج میں کھرنٹ دیتے ہیں یہ بھی ایک فارم آف انیستیزیا بھی ہے کیونکہ اس جگہ کو نشا کر دیتے ہیں اس جگہ کی فین کو ختم کر دیتے ہیں دینس کی ذریعے سے سٹمپ سٹوکنگ سٹمپ سٹوکنگ and ورچوارلز کی گوگل آجا آپ سٹمپ سٹوکنگ سٹمپ سٹوکنگ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ریڈیوسنگ پرسپیریشن آنٹی سکن اس جگہ کی پرسپیریشن کو آپ نے کیا کرنا ہے ریڈیوس کرنا ہے تاکہ باہر کی ہواسی یا باہر انوارمنٹ سے اس کو کئی کیا نہ لگ جائے کوئی انفیکشن ہو گیا رہا نہ لگ جائے ٹھیک ہے and سیپٹی پروائیڈ کرنا ہے گوگل مطلب سیپٹی پروائیڈ کرنا ہے اس جگہ کو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پیشنٹ کو کیا ہک کر دیا گیا ہے اس جگہ کی امپوٹیشن کی گئی ہے اور اس جگہ کی پھر جو سٹمپ سٹوکنگ ہے وہ کر دے گئے ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ سمال اماؤنٹ میں اولٹیج دے رہی ہے کرنٹ کی اولٹیج تاکہ اس کو پہن محسوس نہ ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس جو لڑکی ہے اس کی پاؤ کی امپوٹیشن کی گئی ہے اور دوبارہ اسے اس کو اٹیپیشن پاؤ لگ گئی ہے اور یہ اپنے لائپ کو انجوائی کر رہی ہے تو چھلو سٹوکنٹس یہاں تک ہمارا جو امپوٹیشن چپٹر تاہو ہتم ہو گیا ہے نیکس سٹوڈیو لیکچر میں ہم تریکشن کو سٹوڈی کریں گے کہ اٹریکشن کس چیز کو گئتے ہیں تو اگر اس چپٹر میں یا اس ڈیزیز میں یا اس ڈیس آرڈر میں کوئی بھی مشکلات ہے کوئی بھی کمپلکیشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاء اللہ میں بہت جل سے جل کر دوں گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیس آرڈر سمجھ میں آ گیا ہوگا سبسکرائب کر رہی کمنٹ کریں پرس تے بلائیں گا تاکہ نیکس سٹوڈیو کو اٹریکشن آپ لوگ کو بہت جل میں سکیں نیکس سٹوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے لہا پیج